اسلام علیکم ویورس اس وقت میں آپ کو ایک آسان سا ٹراؤڈر بنا کر دکھا رہی ہوں یہ بیل باٹم ٹراؤڈر ہے اور یہ امبریلہ کٹنگ ہے اس کی اور انتہائی آسان کٹنگ ہے اس کے لیے پہلے سے میں نے یہ فیبرک الگ کر کے رکھا ہوا ہے جس کی لیند میں نے بائیس انچ رکھی ہوئے یہ اوپر کی پینٹ کے لیے کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کی چوڑائی جو ہے میں نے بارہ انچ رکھی ہوئے یہ چار حصے ہیں اگر ہم اس کو اکھٹا کریں تو یہ اٹھالیس انچ ہو جاتی ہے سلاہی کے بعد یہ چھالیس انچ ہو جائے گی اب یہ میں اس کا اوپر سے کرپ لائن کٹنگ کروں گی جو میں چودہ انچ پہ میں نے رکھی ہو اس کے چوڑائی میں تین انچ پہ رکھی ہے ادھر میں نے اوپر کی طرف تین انچ کا نشان لگایا ہے اور ادھر میں نے یہ نیچے کی سائیڈ لمبائی میں چودہ انچ کا نشان لگا رہی ہوں یہ بمشکل دس منٹ میں سلنے والا یہ شاؤدر ہے پینٹ نما امریلہ کٹنگ اب یہ نیچے سے بھی میں اس کی کٹنگ گہری کروں گی پائنچہ درمیان سے میں صرف آٹھ انچ کا رکھ رہی ہوں جو کہ تیار ہونے کے بعد یہ ساتھ ہی انچ رہ جائے گا یہ نیچے سے پھٹنگ میں ہوگا یہ اوپر کی شورٹ جو ہے یہ گھٹنے سے تھوڑا نیچے آئے گی پہننے کے بعد اور یہ گھٹنے کے اوپر سے تھوڑا سا پھٹنگ میں رہے گا اس کے نیچے کی سائیڈ میں امریلہ کٹنگ کروں گی جو کہ میں بھی آپ دکھاؤں گی اوپر سے اس کا راؤنڈ ہول یا نیفہ جو ہے جب ہم مڑائی کریں گے تو یہ اوپر سے کم ہو جائے گا تھوڑا سا دو انچ کا اوپر سے اس کی مڑائی ہوگی اب یہ دو پیس یہ ایک لمبا پیس میں نے لیا ہوئے جس میں سے میں دو بیل باٹم شیپ کے امریلہ کی کٹنگ کروں گی جس کی میں نے یہ ایک لمبا پیس لیا ہوئے لیکن اس کو جب میں دو حصتوں میں تقسیم کروں گی تو یہ چوکور بلکل پیس ہے چوبیس درب چوبیس یعنی کہ چوبیس لمبائی اور چوبیس ہی چوڑائی اس کی اسکوئر شیپ کے دو پیس سمجھے میں نے لیا ہے لیکن یہ ابھی کھٹے ہیں اب اس کو میں بلکل سمپل طریقے سے فول کرنے کے بعد اب اس میں سے میں نیچے کا امریلہ تیار کروں گی ٹراؤڈر کا بیل باٹم یہ میں نے اس کے لیے ریشمی فیبرک لیا ہے جو عام طور پر ہم ریشمی سوٹوں کے لیے یا فینسی کرتیز کے لیے نیچے لگاتے ہیں یہ طرح کے ٹراؤڈر فروک نمہ شورٹ کرتی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں آٹھ انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور یہ تمام جگہوں سے جب ہم گول سرکل کاٹتے ہیں تو ہم برابر برابر نشان لگاتے ہیں دیکھیں ہر جگہ سے میں نے اس کو آٹھ انچ پر ہی رکھنا ہے اس طرح سے ہمارا یہ گول سرکل تیار ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کی لینڈ میں سولہ انچ رکھ رہی ہوں جو تیاری کے بعد پندرہ ہی انچ رہ جائے گا اب اس کو بھی میں برابر برابر حساب سے نشان لگاؤں گی ہر جگہ سے میں نے اس کی لینڈ سولہ انچ رکھنی ہے سولہ سولہ انچ پر میں اس کے تمام جگہوں پر نشان لگاؤں گی اس طرح سے ہم گول سرکل کسی بھی چیز کا کاٹ رہے ہوں لہنگے کا کاٹ رہے ہیں یا ہم فروک کا کاٹ رہے ہیں یا ہم ٹراؤدر کا کاٹ رہے ہیں ہر ایک کا حساب اسی طرح سے ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ایک ہی ہوتا ہے سیم یہ میں ہاف سرکل کٹنگ کر رہی ہوں اور اگر ہمیں زیادہ گھیر پسند ہے تو ہم پھول سرکل میں بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم زیادہ گھیر دیکھنا چاہتے ہیں نیچے اب یہ نیچے کا میرا بیل باٹم کا یہ حصہ کٹ گیا ہے اس کا پائنچ چاہتر بن سولہ انچ بن رہا ہے اٹھارہ انچ سوری اور اس طرح سے یہ ٹراؤدر کی تقریباً کٹنگ ہو گئی ہے میری جتنی آسانی سے یہ کٹ گیا ہے اس کی سلائی بھی بہت آسان ہے اس کو سمپل طریقے سے میں امپریلا کو اس کے ساتھ جوڑ لوں گی اور پہلے یہ میں نے اوپر کی جو کرپ لائن ہے اس کے سلائی کرنے کے بعد میں اس کو جوڑوں گی اب یہ فرنٹ سائیڈ سے میں میں نے تھوڑی سی اضافی کٹنگ کر رہی ہوں بیک سائیڈ سے ہم تھوڑا ہونچا رکھتے ہیں بڑا رکھتے ہیں حصہ ہو لیکن فرنٹ سائیڈ سے ہم تھوڑی سی زیادہ کٹنگ کرتے ہیں اب یہ میں نے کرپ لائن کو سلیا ہے دونوں سائیڈ میری اسی طرح سے سلیں گی اب میں نیچے کے گھٹنے کے حصے پر میں نے امبریلا کے جو پیس کٹنگ کیے تھے امبریلا سٹائل میں نیچے پائنچے اب میں جوڑ دائیں ہوں ان کو اوپر پینٹ کے ساتھ اب اس کے اوپر بھی میں ایک سلائی کر رہی ہوں اگر ہم سلائی نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کو آئرن کے مدد سے اچھے طریقے سے ہم ویسے بھی پریس کر سکتے ہیں اب اسی طرح ہی میرے دونوں امبریلا جوڑ جائیں گے اور اب میں سائیڈ کی پٹنگ کا آپ کو دکھا رہی ہوں یہ درمیان کی سلائی ہے جو ٹروزر میں ہوتی ہے میں آپ کو ایک ایک چیز کی سلائی دکھا رہی ہوں جبکہ یہ پیر میں بنتی ہیں دونوں چیزیں دو پائنچے ہوتے ہیں تو یہ دو دو دفعہ سلائییں ہوتی ہیں کرو لائن بھی دو ہوتی ہیں پائنچوں میں بھی دو سلائییں ہوتی ہیں اب اس طرح سے یہ میری درمیان کی سلائی ہونے کے بعد تقریباً یہ ٹروزر تیار ہوگا اس کا اوپر کا راؤنڈ ہول یا نیفہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں اس کی میں نے مڑائی کرنی ہے اس کا پہلے سے میں نے تھوڑا سہیستہ جو میں نے کرو لائن بنائی تھی اس کا تھوڑا سہیستہ اوپر کی سائیستہ کھول دیا ہے تاکہ میں اس کو سمپل طریقے سے سیلوں گے اور اس میں جس طرح سے ہم چاہیں لاستک ڈال سکتے ہیں چوڑی یا پتلی جیسے ہمیں سہولت ہو یہ زیادہ کھولا نہیں ہے تھوڑا سا پینٹ شیپ میں ہی ہے اس لئے میں نے اس کا فرنٹ سائیڈ الگ الگ نہیں رکھا ہے ورنہ میں فرنٹ سائیڈ پر لاستک نہیں رکھتے ہوں سمپل رکھتے ہوں لاستک زیادہ تر بیک سائیڈ پر ہوتی ہے چاہیں تو ہم اس کی چونے بھی بیک سائیڈ پر زیادہ کر سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ سے ہٹا کے جس طرح کے لاستک ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سمپل طریقے سے سل کر جلدی سے تیار ہو گیا ہے بمشکل دس من میں سلنے والا یہ ٹراؤزر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کا امریلہ تیار ہے اور یہ میں نے راونڈ ہول بنایا ہے یہ فرنٹ سائیڈ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے بیک سائیڈ سے بڑا ہے اور اس کی پیٹنگ بھی بہت اچھی آتی ہے پہننے میں امید ہے آپ کا یہ چودر پسند آئے گا جیسا ہم آسانی سے کٹنگ کر کے سی سکتے ہیں اور یہ اس میں کپا بھی بہت کم لگتا ہے بہت کم لگتا ہے